الحمدللہ رب العالمين قائدے کی تختی نمبر گیارہ کے تیسری حصہ سے تو یہ چند الفاظ پر مشتمل ہوگا یہ تیسرا حصہ نورانی قائدے کی گیارہ نمبر تختی کا آئیے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زبر سین یس عین کھڑی زبر آ یس آ یا زبر تا ید نام پیشوالو ید لو یا زبر دال ید عین پیشوالو یدو اب یہاں پہ دال ساکن پر قلقلہ ہو رہا ہے ید دال ساکن پر قلقلہ کریں گے یدو تازبر جی متاج روزریری تج جیم ساکن پر قلقلہ ہو رہا ہے یہ بھی یاد رکھیں پانچ حروف یہ چند حروف ہیں چند ان چند حروف کو اگر ہم سیکھ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں تو قلقلہ ادغام اخفاء اظہار یہ آسانی کے ساتھ سارے معاملات ہو جائیں گے سارے قوانین چار پانچ قانون ہیں اور یہ چار پانچ قوانین کس کے گرد گھومتے ہیں حروف تحجی علی با تا تھا یہ سے لے کر یا تک تو یہ ہم اگر ان کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چالیس دن مکمل ہونے کے بعد ہم درست تلفز سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو میں نے عرض کیا کیا تج جیم ساکن پہ کلکلہ کریں گے تجری یہ دی یا زبرہا یا تا ذریعہ دی یہ دی یا پیشغین یغ نون ذریعہ نی یغ نی حمزہ زبرلام ال قوف تبرتا قط اب ذرا غور کریں قط یہ تا کو چھوڑا نہیں ہے زبان کو چھوڑا نہیں ہے اَلْقَط اَمْحِل حمزہ زبرمیم اَمْ حَا ذِعْلَامْحِل اَمْحِل ایک قوف حمزہ زیر قوف ایک قوف قل پہ کلکلہ ہو گیا ایک قوف را زبر حمزہ را را پہ جھٹکا لگائیں گے ایک قوف را فَا ذَبَر را فَر غَيْنْ زَبَرْبَا غَب فَرْغَب فَا ذَبَنُنْ فَن صَوَدْ زَبَرْبَا صَوْب فَا صَوْب یہاں پہ اخفاء اور قلکلہ اس لفظ کے اندر دو چیزیں ہیں فَا سَبْ صَوْب فَا سَوْب فَرْغَب را کو پور کریں گے بات ساکن پہ کلکلہ کریں گے وَنْ حَرْبَا وَاوْ زَبَرْنُونْ وَنْ ان ساکن کے بعد حَا حَا حَوْرُوفِ اِذْحَار میں سے ہے تو یہاں پہ نون کو بالکل ظاہر کریں گے وَنْ حَرْب وَنْ حَرْب اَغْوْرَجَ اَغْوْرَجَ اَغْوْرُوْسَلَ اَغْوْسَلَ اَغْوْتَوْشَ اَغْوْوْوْوْوْوْوْوْوْشَ اَفْلَاحَ یہ ذرا غور کریں کہ طلب روانگی کے ساتھ روان جب پڑھتے ہیں بغیر جوڑوں کے آسانی کے ساتھ کیسے پڑھنا آتا ہے جب ہم ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ معلوم پہلی تختی سے لے کر گیارہ تک پہنچ گئے ہم ٹوٹل سولہ تختیاں ہیں سولہ سباک ہیں تو پانچ تختیاں باقی ہیں ایک ایک دو دو تین تین پہلے حروف حروف کو پڑا پھر ان حروف کو ملا کے لفظ بنائے تین حروف کو ملا کے ایک لفظ بنتا ہے یہ ہم نے پڑا پھر اس میں اور زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش یہ پانچ تختیاں مل کر ایک لفظ بن گیا ایک تختی نہیں بن گی ایک سبق نیا بن گیا تو یہ جب ہم ایک ایک حرف کو ایک ایک لفظ کو پورے طریقے سے سیکھتے چلے جائیں گے یعنی اپنے اپنے مقام پر دو دو تین تین چار چر لائنیں روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں اگر ہم پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات پر اس کے تنورانی قائد ہے کہ فوراً بعد ہم دو آیتیں تین آیتیں پڑھتے ہیں چھوٹی ہوں تو چار پانچ آیتیں ہو جاتی ہیں یعنی دو تین لائنیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم دو تین لائنیں پڑھ کر چند حروف چند الفاظ پڑھنے کے بعد ہم جس نتیجے تک پہنچتے ہیں قرآن مجید کا تلفز درست ہونا چاہیے یہ کب ہوگا اگر ہم توجہ کے ساتھ دو تین مرتبہ اس لیکچر کو سن لیں گے چار چیزیں ہوتی ہیں نورانی قائدہ قرآن مجید کی آیات ایک حدیثیں مبارکہ اور دو تین سوالات اگر ہم پندرہ سے بیس منٹ پندرہ منٹ اس کو چار مرتبہ سنے دے ایک گھنٹہ بنتا ہے ایک گھنٹہ تین منٹ یعنی ترے سٹھ منٹ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے نسبت سے ہم چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ نکال کر قرآن مجید کے لئے اگر یہ چند دن ہم وقف کر دیں اس کے بعد پھر دس پندرہ بیس منٹ کافی ہوں گے صرف یہ چالیس دن ایک گھنٹہ اس کے بعد پندرہ بیس منٹ کافی ہوں گے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بقیہ انشاءاللہ والعزیز آئندہ اسی گیارمی تختی کے چند الفاظ آئندہ دہرائیں گے انشاءاللہ لیکچر نمبر پچیس کا دوسرا سگمنٹ سورہ مرسلات کی آیات مبارکہ ہے آج کا سبق چالیس آیہ مبارکہ سے چوالیس تک ہم پڑھیں گے بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں قرآن مجید تلاوت کا ذوق اور شوق اتا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتغون قلو وشربو هنيئن بما کنتم تعملون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا الْمُتَّقِينَ نون مشدد پہ غنہ کریں گے اِنَّا یہ زبان کو تعلو کے ساتھ جوڑیں گے اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي غِلَالٍ لام پہ تنوین نون تنوین کے بعد یہاں پہ ادغام باغنہ کریں گے وقف کریں گے تو وعیون پڑھیں گے لیکن لام پہ وقف نہ کیا جائے تو زیادہ افضل ہوتا ہے تو یہاں پہ ملائیں گے وعیون نون تنوین کے بعد واؤ ہے تو ادغام باغنہ کریں گے وعیون وفواک مم 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 مشدد پہ غنہ کریں گے مم دونوں ہنٹوں کو ملا کر ناک میں آواز آئے گی تو یہ مم کا غنہ بنے گا مم 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 ان المتقین في ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون قلو وشربو حنیئن حنی نی نون زیریا نی یہ یع مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر ہے تو یہاں پہ مدہ متصل بن رہی ہے حنیئن حمزہ پر تنوین ان تنوین کے بعد میم آگئی حمزہ تنوین کے بعد با آگئی تو با جب آتی ہے تو اقلاب کا قائدہ بنتا ہے نون تنوین کو میم سے بدل دیا ان کی بجائے ام بن گیا حنیئن بما کنتم کن نون ساکن کے بعد تا ہے یہاں پہ اخفہ کریں گے کنتم تعملون انہا نون مشدد پہ گناہ کریں گے انہا جیم ساکن پہ کل کلا کریں گے نجزل محسینین محسینین حا ساکن حا پر حا کو حلق سے ادا کریں گے محسینین سین پر سیڈی کی آباد آئی گی محسینین لیکشن نمبر پچیس کا تیسرا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبت الغیبت اشد من الزنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل دہل جاتا ہے آج کی حدیث مبارکہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا زناکاری سے زیادہ سخت ہے یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے زنا سے بڑا گناہ ہے زنا سے زیادہ سخت ہے غیبت اور غیبت کیا ہے غیبت کیا ہے وہ برائی جو کسی کے اندر موجود ہو اس کا بیان کرنا اگر شک شبے کی بنیاد پر ایسی بنائی بیان کر دی جائے جو دوسرے شخص میں موجود ہی نہ ہو وہ تو بہتان ہوتا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو ذرا غور کیجئے کہ آج ہم میں سے کون اس گناہ سے بچا ہوا ہے زناکاری سے بڑھ کر گناہ ہے یہ ذرا غور کیجئے ہم ہم معاشرے کی تباہی کا رونا رو رہے ہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ تباہی مچی کیسے ہے ہم پر تباہی مسلط کیسے ہوئی ہے کسی نے نہیں کی ہم نے خود کیا ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرایا ہے پامال کیا ہے انکار کیا ہے اپنے عمل سے حکیر جانا ہے اپنے رویے سے ایسا محسوس کروایا ہے کہ ہم نہیں پرواہ کرتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے یہ دکیانوس لوگوں کا کام ہے ایسا نہیں خدارہ خدارہ یہ وہ گناہ ہیں وہ برائیاں ہیں وہ جو معاشرے کی جڑوں کو کھوک نہ کر دیتی ہیں غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی سزا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا میں کسی سے نہیں ڈرتی میں تو موں پہ بات کرتی ہوں میں تو یہ کر دیتی ہوں میں تو یہ کر دیتا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں وہ کسی کی نہیں اپنے پیارے نبی کی پرواہ تو ہوئے چاہے اپنے آقا و مولا غم خار محبوب کی پرواہ تو ہونی چاہیے اللہ کے خوف کی پرواہ تو ہونی چاہیے اللہ کے عذاب کا خوف تو ہونا چاہیے اللہ کے عذاب کی پرواہ تو ہونی چاہیے اللہ کی پکڑ کی پرواہ تو ہونی چاہیے اس لیے ہمیں ہمیشہ ان حدیث مبارکہ حدیث مبارکہ کو یاد رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے یاد کرتے رہنا چاہیے بار بار دہراتے رہنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے دل اور دماغ پہ دستک دیتی رہیں یہ بات یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہمارے ضمیر کو زندہ رکھے ہمارے ضمیر کو جاگتا رکھے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے لیکچر نمبر پچیس کا چوتھا سیگمنٹ سوال جواب پر مشتمل ہے آج کا سوال بہت ہی اہم ترین ہے ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ زکاة اگر کوئی حق دار ہو سفید پوش ہو کیا اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اور زکاة دیتے وقت کیا اس کو بتانا ضروری ہے یہ بہت اہم ترین سوال ہے یاد رکھنا چاہیے یہ دو مسائل دو سوالات جو عام طور پر ہوتے ہیں دونوں کو گڑمڑ کر کے مکس کر کے لوگ ایک سوال بنا کے اپنے آپ میں مفتی بن جاتی ہے خود بخود مفتی نہیں بننا چاہیے ایک سوال یہ ہے کیا کسی کو زکاة دیتے وقت بتانا ضروری ہے نہیں کیوں عام شخص شخصی زکاة جس کو مالک بنایا جا رہا ہے جس کو زکاة دی جا رہی ہے اور جس کی ہیلپ کی جا رہی ہے اس کو نہ بتانا زیادہ افضل ہے بلکہ نہ بتانا ضروری ہے اس کی عزت نفس کی خاطر مومن کی عزت نفس کتنی اہم ہے مومن کی عزت و حرمت کتنی اہم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اور سن کر ذرا غور کیجئے کہ آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت بیان فرمائی مومن کی عزت و حرمت کی سیلک رسپیکٹ کی آقا علیہ السلام نے کعبے کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا اے کعبے تیری حرمت سے بڑھ کر میری عمت کے ایک فرد کی حرمت ہے ایک فرد کی عزت نفس اس کی عزت و حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے ذرا غور کیجئے ہم کونسی زکاةیں کونسے صدقہ و خیرات کیا لیے پھرتے ہیں کونسی عبادات لیے پھرتے ہیں کہ ایک عزت نفس مومن کی عزت نفس کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے یہ مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے علماء کی صحبت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے علماء سے نہ پوچھنے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے لہٰذا یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے زکاة دیتے وقت کسی شخص کو بتانا ضروری نہیں بتانا کس کو ضروری ہے اگلا سوال کچھ شخص کو بتانا ضروری ہے وہ کوئی انجیو چلا رہا ہے کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے جس کے پاس مسجد کا نظام بھی ہے مدرسہ کا نظام بھی ہے یتیم بچوں کا نظام بھی ہے بیواؤں کا نظام بھی ہے جس کے پاس دو چار پانچ تراکی مددات چل رہی ہیں اس شخص کو بتانا ضروری ہے کہ یہ ہم نے چپ کر کے مٹھی میں جو بند کر کے دیئے ہے یہ نظرانہ ہے یا صدقہ ہے یا زکاة ہے صدقہ فطر ہے صدقات واجبہ ہیں صدقات نافلہ ہیں یہ کیا ہے اس شخص کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ اس کے پاس اگر ایک دو تین چار پانچ مددات چل رہی ہیں تو آپ نے جس مدد میں اس کو ذاتی طور پر استعمال کرنے کے لئے توفہ دیا ہے ہدیہ کیا ہے ہبا کیا ہے تب بھی پتا چل جائے اس کو زکاة فنڈ میں کسی بیوہ یتین کی خدمت کرنے کے لئے کسی ادارے کے لئے اس کو دیا ہے تب بھی اس کو پتا چل جائے تو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں اس لئے اس شخص کو سربراہ ادارہ کو اس محتمم کو بتانا ضروری ہے کہ یہ کس مدد میں دی جا رہی ہے اسی طرح اس کے ساتھ ریلیمنٹ ایک سوال ہے کیا سادات کرام سیزادہ ہو سیزادی ہو تو ان پر زکاة یا صدقات یا خیرات لگ سکتی خیرات ایک الگ چپٹر ہے وہ دی جا سکتی ہے خیرات سے مراد اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لئے خیر کے لئے بھلائی کے لئے کسی کا بھلا کرنے کے لئے اگر سیزادی کے سیزادی کو نظرانہ پیش کیا جا رہا ہے تو کوئی حرص نہیں ہے ان کے لئے صرف نظرانہ ہی ہوا کرتا ہے نہ زکاة نہ صدقات آقا علیہ السلام کی آل پر حرام ہے آقا علیہ السلام نے خود حرام فرمائی ہے لہٰذا ان کے لئے صدقہ فطر ہو یا منت مانی ہوئی ہو صدقہ فطر وہ بھی واجبات میں سے ہے زکاة واجبات میں سے ہے اور جو صدقات واجبہ ہیں منت مانی ہوئی ہو وہ بھی واجبات میں سے ہے یہ سادات کرام کو نہیں دی جا سکتے اللہ رب العزت ہمیں عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے رشتداروں عزیز آقارب کو اس انداز میں دینی چاہیے تاکہ ان کا بھلا بھی ہو جائے اور ان کی نگاہیں بھی ہمارے احسانات کی وجہ سے نہ جھکی رہیں ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے اللہ جللہ مجدہو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہمیں وہ فیوزات اور برقات نصیب فرما ہمیں وسیح حلال اور آسان رزق عطا فرما جو تیرے محبوب کے قدموں پہ نچھاور ہوتا رہے آمین بجاہ نبی القریم علیہ وعلا عالیہ افضل السلوات والتسلیم